اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دا گوٹ لائف مووی جو آئی اس کے بعد سے سعودی رب یا باقی رب دلسوں میں کافی ادھا چرچے چلنے لگی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس مووی کی اور کیا کہانی ہے یعنی جو مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے وہ تو ریال ہے اس میں آدھی ہی کہانی دکھائی گئی ہے اس کے آگے کی بھی کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور ہم کی آپ کو بتائیں گے ایک سعودی ناغرک نے تین سال پہلے اس انڈین ناغرک کی کہانی لوگوں کو سنائی تھی جیسا کہ آپ سامنے اس کیم پر ویڈیو سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین سال پہلے سعودی ناغرک نے اس انڈین کی کہانی لوگوں کو سنائی تھی اس وقت اس پیچر کا کوئی بھی جکر بھی نہیں تھا اس مووی کا کوئی بھی جکر نہیں تھا کہ یہ مووی آنے والی ہے اب یہ مووی آنے کے بعد جو مووی میں دکھائی گیا وہ آدھی کہانی ہی دکھائی گئی ہے حالانکہ جتنا بھی مووی میں دکھائی گیا ہے وہ سب ریال ہے اس میں کچھ بھی فیک نہیں ہے لیکن مووی میں کچھ باتیں نہیں بتائی گئیں کچھ اور کہانیوں کو نہیں بتایا گیا ہے جیسا کہ یہ جو بندہ تھا یہ ایک ہندو تھا اور سعودی رب آنے کے بعد یہ مسلمان ہو کر لوٹا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنا اس کے اوپر جلم ہوا اس کے باوجود یہ ہندو ہو کر سعودی رب آیا یعنی ہندو تھا اور سعودی رب آیا اور مسلمان بن کر یہ انڈیا لوٹا ہے جس کی بھی ایک روچک کہانی ہے تو پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مددم سے دینے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو ضرور سے دیکھیں حالانکہ یہ کہانی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں سعودی ناغرک ہے جس نے یہ کہانی بتائی ہے پوری بیان کی ہے تین سال پہلے بھی بندے نے کہانی کو بتایا تھا لوگوں کی بیچ اور ایک مرتبہ پھر سے سعودی ناغرک نے اس کہانی کو پھر سے دھورایا ہے جیسا کہ آپ بگل میں دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں بندہ کہانی بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری کہانی کیا بتاتا ہے پوری سائیڈ میں آپ اپ ڈیٹ بھی دیکھیں گے اور ویڈیو کلپ جو ہوگی وہ دیکھیں گے پوری آپ سائیڈ میں اپ ڈیٹ کو دیکھتے رہی ہے ٹھیک ہے کہ انڈین ناغری سعودی رب آتا ہے کام کے سلسلے میں اور اس کو ایک سعودی کہتا ہے کہ آپ انڈین ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں انڈین ہوں اور اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دو سعودی اس کا پاسپورٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو حفل وطن لے کر چلا جاتا ہے حفل وطن لے جانے کے بعد اس کو ایک مجرہ میں لے کر جائے جاتا ہے جہاں بھیڑ بکریاں رہتی ہیں اور اس کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے ایک ریگستانی علاقے میں لے جا کر بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بندہ اس سعودی کے ساتھ پانچ سال تک کام کرتا ہے بینہ سیلری بینہ سیلری بندے نے پانچ سال تک اس سعودی کے ساتھ کام کیا ہے اور جب بھی یہ سیلری کے لیے کہتا تھا کہ بابا آنا ایبگا سیلری راتی تو سعودی یہ کہتا تھا بادن 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 یعنی بادن کر کے پھر بھی یہ بندہ سستا تک سایت آج نہیں کل آج نہیں کل وہ سیلری دے دے گا اور پانچ سال تک سعودی کے ہاں یہ کام کرتا ہے بینہ سیلری بینہ کوئی سیلری لیے پانچ سال تک بندہ کام کرتا ہے پتائیے گا ہے کہ جب یہ انڈیا ناغرک یہ کہتا تھا سعودی سے کہ مجھے انڈیا بھیج دیں مجھے کام نہیں کرنا ہے یا مجھے سیلری دیں تو یہ سعودی ناغرک کیا کرتا تھا کہ اس کو مارتا پیٹتا تھا اس کے اوپر جلم کرتا تھا اتنی زیادہ اس کی نگرانی کی جاتی تھی کہ اس کو سڑک تک جانے کی پرمیسن نہیں دی جاتی تھی کہیں یہ بندہ بھاگنا جائے اس کے اوپر کافی زیادہ نگرانی کی جاتی تھی اب پانچ سال ہو گیا جیسے تیسے جیسے تیسے اس نے پانچ سال بڑی مصیبت سے کٹے اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جس دن یہ سیلری کے لیے کر اپنے کفیل کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے اور کفیل ہمیشہ کی طرح اس کے اوپر جلم کرنے لگتا ہے اس کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور یہ بھی اپنا بچاؤ میں آ کر سعودی کے اوپر وار کر دیتا ہے اور وار اس کے سر کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے اس کی موقع پر ہی جان چلی جاتی ہے اب انڈین نگرک کافی آدھا گھڑا جاتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے سعودی نگرک کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ سورتہ کو فون کرتا ہے سورتہ آتا ہے اور سورتہ پھر انڈین نگرک کو ڈھونڈ کر اس کو گرفتار کر لیتا ہے گرفتار کرنے کے بعد اس کو عدلت میں پیس کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سجا سنائی جا سکے جو بھی سجا ہے وہ سنائی جا سکے لیکن عدلت میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ پانچ سال تک اس انڈین نگرک نے بینہ سیلری کے اس سعودی کے ہاں کام کیا اور سعودی اس کے اوپر کافی زیادہ جلم کیا کافی زیادہ اس کو مارتا پیٹتا تھا اور لاش ٹائم بھی سعودی اس کو مار پیٹ رہا تھا اور یہ بندہ اپنے آپ کو بچانے میں اس کے اوپر وار کر دیتا ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے یعنی سیلف ڈیفنس میں سعودی نگرک کی جان چلی جاتی ہے تو عدلت نے اس کو عدلت جو ہے اس کو معاف کر دیتی ہے جیسے کیا آپ کو تکے کہ سعودی رب کے اندر اگر آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو پھر وہ آپ قاتل کہلاتے ہیں اور قاتل کو بھی سعودی رب کے اندر موت کی سجا دی جاتی ہے لیکن اس بندے نے جان بوس کر قتل نہیں کیا یہ اپنا بچاؤ کر رہا تھا اور بچاؤ میں اس سعودی نگرک کی جان چلی جاتی ہے جس پر عدلت اس کو معاف کر دیتی ہے لیکن عدلت نے یہ کہا کہ آپ کو ایک لاکھ ستر ہجار ریال سعودی کے فیملی کو دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو ریہا کیا جائے گا اب اس بندے کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اب اس کہانی کے بارے میں جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے سعودیوں کو پتہ چلتا ہے تو سعودی لوگ کیا کرتے ہیں ایک کیمپین شروع کرتے ہیں ایک لاکھ ستر ہجار ریال اکھٹھا کرنے کے لیے تاکہ اس انڈیا نگرک کو یہ سعودی نگرک لوگ جو ہیں وہ بچا سکیں اور اس کو واپس انڈیا بھیج سکیں اب وہ ایک لاکھ ستر ہجار ریال اکھٹھا کرنے میں سعودیوں کو پانس سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ایک لاکھ ستر ہجار ریال کافی بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ بھی آپ سوچیں انیس سو کن نمے میں تو کافی بڑی رقم ہوتی تھی تو اس وقت ایک لاکھ ستر ہجار ریال اکھٹھا کرنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں پانچ سال پورے ہو جانے پر جب پیسہ اکٹھا ہوا تو سعودی ناغرک جو اتنے بھی تھے جو اس کیمپین میں حصہ لیے ہوئے تھے پیسہ لے کر اس سعودی فیملی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے بیٹے سے کہتے ہیں سعودی جو مر گیا اس کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ کا باپ جو ہے ایک جالیم تھا اس نے انڈین کے اوپر کافی یادہ جلم کیا کافی یادہ اس کے اوپر اتیاجار کیا اب آپ اس کو ریہا کر دیں یہ آپ کے ایک لاکھ ستر ہجار ریال ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں سعودیوں نے اس سعودی کے لڑکے کو یہ بھی کہا کہ آپ کے باپ نے کافی یادہ جلم کیا کافی یادہ اس کے اوپر اتیاجار کیا آپ اس سے ایک لاکھ سے پیسہ آئیں اس کے ساتھ محبت بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کے باپ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا پانچ سال تک آپ کے باپ نے اس کے ساتھ جلم کیا اس کے بعد پانچ سال اس بندے کے جیل میں گجر گئے تو اس کے اوپر کافی یادہ مشکلیں آئی ہیں تو اس کے بیٹے کے دل میں یعنی سعودی کے بیٹے کے دل میں ایک رحم آتی ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ ستر ہجار ریال نہیں چاہیے یہ پیسے آپ اس انڈین ناغری کو دے دیں اور ہم اس کے ساتھ ایک لاکھ اور محبت سے پیس آئیں گے اور ہم اس کو معاف بھی کرتے ہیں اب وہ معاف کر دیا گیا اس انڈین ناغری کو ریہا کر آیا گیا اور یہ جو سعودی فیملی تھی یہ اس کے ساتھ کافی اچھا برطاو کرنے لگے کافی اچھے سے باچھت کرنے لگے کافی محبت اور ساتھ میں سعودی فیملی نے اس کو ایک لاکھ ستر ہجار ریال بھی انڈین کو دے دیا اور باقی سعودی لوگ بھی وہاں پر جمع ہوئے تھے تو انڈین نے کہا کہ آپ لوگ اتنی محبت میرے سے کر رہے ہیں اتنا میرے سے ایک لاکھ محبت سے پیس آ رہے ہیں آپ کس درم سے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام درم سے ہیں مسلمان ہیں تو انڈین کہتا ہے کہ جس کی جان گئی میری وجہ سے جس کی موت ہوئی کیا وہ مسلمان نہیں تھا تو یہ سعودی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ مطلوی تھا یعنی وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا تھا مسلمان وہ بھی تھا لیکن وہ مطلوی تھا اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنا فائدہ نہ دیکھے مطلب ہی نہ ہو تو یہ تمام سعودی ناغریک اور اس کی فیملی یعنی سعودی کی فیملی اس کے بیٹے کافی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جس کو اسے انڈین کے دل میں رحم محبت پیدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اس نے اسلام قبول کرا اور وہ ہندو سے مسلمان بن گیا یعنی نجیب ہو گیا تو یہ پوری گھٹنا تھی جس کے بعد اس کو پھر انڈیا باقاعدہ اچھے سے بہت محبت کے ساتھ اس کو سعودی رف سے انڈیا روانہ کیا گیا تو یہ پوری گھٹنا تھی حالانکہ پچھر میں جو گھٹنا دکھائی گئی ہے وہ بھی ریال ہے اس میں بھی کچھ گلت نہیں دکھایا گیا ہے لیکن جو اسٹوری مووی میں نہیں دکھائی گی وہ اسٹوری میں نے آپ کو بتا دیا اور میں نے خود نہیں بتایا اپنی طرف سے ایک سعودی ناغریک جو اس ٹیم تھا اس ٹیم اس گھٹنا کے بارے میں وہ جانتا تھا اس نے پوری اسٹوری بتائی اور اسی کا منہ ٹانسلیٹ کر کے آپ کو ہندی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تو یہ پوری گھٹنا تھی یہ پوری مووی کا ریال کہانی تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا تو آپ لوگوں سے بجاری صحیح کی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ دوسروں تک پہنچائیں تک کہ اس ویڈیو کے بارے میں جادہ سے جادہ دوسروں لوگوں کو بھی جانکاری ہو سکے اور جادہ جادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا